پہلے خبر جمہو کشمیر سے یہاں کے سون مرگ میں آج ایک بڑا حادثہ ہوا سون مرگ میں شری نگر لہے ہائیوے پر ایک کار سندھو ندی میں جا کے رہی کار میں نو لوگ سوار تھے جن میں سے چار کی موت ہو گئی ہے دو لوگ لا پتہ ہیں تین لوگوں کو انڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف کی ٹیم نے بچا لیا ہے سبھی لوگ سیلانی تھے لا پتہ لوگوں کی تلاش میں پولیس کی ٹیم این ڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف کے جوان جھوٹے ہوئے ہیں سندھو ندی میں کافی پانی ہوتا ہے اور پانی کا بہاہ بہت تیز ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی نظیر مسودی ہیں نظیر یہ حادثہ کب ہوا کہاں کے سیلانی تھے جی اس میں ناؤں لوگ تھے ڈرائیور سمیت اس گاڑی میں جب یہ سندھ نالے میں گری اس جگہ کا نام گگنگیر ہے جو سنمرک کے ساتھ ہے گانڈبل جلے میں آتا ہے فوراں ریسکیو جو آپریشن شروع کیا گیا ہے تین لوگوں کو بچایا گیا وہ ان کو ہسٹال میں برتی کیا گیا ہے ان کی بھی زکمی حالت ہے چار لاشیں برامت کی گئی ہے لیکن زبردست جو بارش ہو رہی ہے کافی بارش ہو رہی ہے یہاں کشمیر میں تو اس کی وجہ سے جو ریسکیو آپریشن تھا اس کو بند کیا گیا تھا شام کے وقت تو کل صویرے دوبارہ شروع کیا جائے گا کہ پانی کا بہا بہت ہی تیز ہے اس میں جو سندھ نالے میں کیونکہ جتنے بھی دریاں ہیں یہ تقریباً ڈیجر مارک کے ساتھ آج بہ رہی ہیں کیونکہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے کشمیر گاٹی میں پچھلے دو تین دن سے اس سے پہلے بھی ایک ہفتے پہلے کافی بارش ہوئی تھی پہلے ہی دریاں میں پانی کا بہا جو بہت ہی تیز ہے تو اس میں جو سندھ مرک سے گاڑی آ رہی تھی جس میں سیلہ نہیں تھے کچھ اتر پردیش سے تھے کچھ نپال سے تھے تو چار کی موت ہو گئی ہے دو لاپتہ ابھی ہے اور تین کو بچا لیا گیا ہے ریور سمیت یہ ابھی اندازہ نہیں کیا حادثے کی وجہ کیا بنی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا یہ شاید تفتیج بات میں بتائے گی لیکن یہ دوسرا واقعہ کہ اس طرح لوگ یہاں دریاں میں گرے پشتے بھابتے ایک ناو یہاں سری نگر کے جہلن دریا میں ڈوبی اور اس میں آٹھ لوگ جتنے زیادہ تر بچے تھے وہ اس میں مارے گئے ایک لاش ابھی ابھی ایک شخص کی لاش ابھی بھی صرف یہ جو رسکی آپریشنز کو ابھی برامن نہیں ہو پائی لیکن اس حادثے میں جو ہے کہ جو چار لوگ ہیں ان کی لاشیں ملی ہیں دو ابھی بھی لا پتہ ہے جی بہت بہت شکریہ نظیر اس پوری جانکاری کے لیے تو آہ موچے پروتی علاقوں میں زیادہ تیز ان دنوں بارش ہو رہی ہے اور اس کارن جو ندیا نالے ہیں ان میں پانی کافی تیز ہے ایسے میں اگر ذرا بھی اصاف دھانی ہو تو اس طرح کے ہاتھ سے ہونے کی آشنگ کا بنی رہتی ہے بھائی چین